موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دروشی بڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ ذکر حسین تو کم نہیں ہو سکتا اس لئے با آواز پڑھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین است حسین دین پناہ حسین سرداد ندا و آقا حسین تری شان تو صدقے جان و دعا دے چیرے والی محبوب دے موڑیاں تے کھیلن والیا شہزادیاں خورشتے تیرے جھولے جل آمن جنت و جو تیری امی زہرہ دے جھوڑے آمن اللہ کیا شان ہے آقا حسین کی تو اتنی عظیم نسبت کا مالک ہو کر تو پھر بیعت یزید کرتا یہ پوسیبل نہیں تھا فرمائے ہمارے ایک خمیر میں ہماری گٹی میں دینِ مصطفی سے محبت شامل ہے اور ہم توحید اور رسالت کے دفاع کے لیے اپنے جان بھی قربان کر سکتے ہیں اس لئے فرمائے سرداد نداد سرداد نداد دست در دستِ یزید حق سرداد نداد سرداد نداد شارہ مہینہ محرم کا ہے اور دست کے بعد جو معاملات ہوئے وہ بڑے دردناک معاملات ہیں لے بیعت کے اس لئے پڑھئے شاست حسین بادشاہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو عزیز بھائیو ماہ محرم دا تیسرا جمعہ اور کانفرنس حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام دیبارگج خراج اقیدت بیشکنواستے شہادتِ امامِ حسین امن کانفرنس انتہائی کامیابی دن منقض ہوئی عیدتِ میں تمام سنیتنوں علامانوں عواموں محلے والینوں مسجد کمیٹیوں جنہ جنہ ازرات نے چنتظام کیتا وہ سب انہوں اس بات دے خراج اقیدت پیس کرنا اللہ تعالی انہوں دے گھرانوں شہادو عباد رکھے جنہیں اس محفل سجائے کانفرنس میں اور پھر جنہ نے سر توڑ کوشش کی تھی منتظامیہ مسجد سارے ساڑے بزرگ ازرات جود داران انہوں نے بڑی میند کی تھی خاص طور تے جنابے ڈاکٹر ملک راشد صاحب نے بڑی کوشش کی تھی اس محفل پا کانفرنس دے احتمال سلام واسطے ملک ویس یوسفی صاحب اور کاری براہی احترکی آئی کدی کسی غریب تے کم آئیاں کدی کسی بیوا دے سر تے احترکی آئی اے لیٹ انہوں قرآن یاد ہے دیس یاد ہے تھے کدی انجی بھی کیتا ہی مسئلہ اس سے کدہ زہرہ ہوئے تے جو جو مینڈک نے سوٹھ کے آئی انجی ہوگئے انجی ہوگئے انجی ہوگئے تو انہوں کی پتہ کبھی کدی سوچ ہے مسئلہ یتیم اللے چھو ہوئے حضر صاحب دی کوٹھ ہی ہوئے تے یتیم بکھا بیٹھا ہوئے کدی پوچھے کنڈی کھڑکا کے ہوتی ہمیں میں کیوں نہ ہوں میں اپنا ہمیں شامل گار لینے میں کیوں نہ ہوں میرے واسطے کوئی علیدہ حکم ہے کوئی میرے لئے علیدہ حکم ہے بھی میں بریوں ذمہ قرآن دی آیا تو یہ حدیثِ رسولتوں میں کوئی بریوں ذمہ میں نہ کروں گا میں ہی مجرم تو فرقہ بازی فرقہ واریت پھیلانوالے ہو کدی یہ بھی سوچے جے کدی یتیمہ غریبہ اندھے حق کھا جاندے ہو یتیمہ بچے اندھے نا آتے مدری سے اندھا مال کٹھا کر کے کھا جاندے ہو تو ان پچھنا لے کوئی دے تو وہ ظاہرہ ہوئے یہ دے چین چار چار دن پکھے رہے ہیں ہائے 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 امام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہرہ پاک دے کہا رہا ہے سگدہ کون ہے اندھے گھار امام اللہ علیہ وسلم مسلمان بائیوں ننے ننے شدادے چہرے ہوں تے زردی تے زمین تے لیٹے نے سگدہ زہرہ بھی نہ کہا تے تشریف فرمانی زمین ہوتے مولا کہا ہے حضور فرمائے زہرہ جی بابا جان فرمائے کی گا لے بیٹے ہی آج اردکیتی بابا جان آج تین دن ہو گئے نے روٹی کوئی نہیں کر دے اندر حسین تے حسین جڑے دے کھان کوئی چیز کھان باستے نہیں تے حضور ننے ننے شدادے نے تے زہرے پھوکے مولا کائنات والا بکیا نا تے مولا کائنات نے اپنے پیڑتے پتھر بننی ہویا اسے علی المرتضیٰ نے گلہ کر دے پھر دے اوہ علی تے انہوں کے پتہ علی کی نواندے نے پتھر بنیا پیڑتے تے پھر بھی سیدہ شکر ادا کر رہے نے فرمائے علی پتھر کے بننے حضور پھوکے سی اس واسطے حضور نے اپنا کے میر چکے ہیں جس علیم میری آکھا نے دو پتھر بننے ہویا اسے اے گلہ کنے دسییں قوم نا فرکہ واری کے دس سبق دینا لے اے کنے دسنے ہو تو جی ممبر دے وارس ہو کدی دسیا جو لوکا نا کہ غریب نہ پی رہن دے و غریبان دے کار سیاست دانا دے قسم چکی پی رہن دے نا گریب انہ تے ہو لیا دا میٹر ہے انہ تے ہو سیاست کار دے گریبی دے و تے غریبانو استعمال کر کر کے چھوڑو نا مہتے ہو نا لوگا نا مخاطب جنے ممبروں میں حراب دے وارس نے کدی سوچیا ہے کدی یہ بھی درست دیتا لوگا نا یتیمانا پیار کرو لڑائی چگڑے نہ کرو ملیاں چھوڑ تو فرقہ بازی نہ پھیلاؤ محبت رسول اور محبت صحابے رسول ازواج رسول دی اقیدہ اہلِ بیعت المحبت دی شما روشن کرو یہ بھی دسوئے کون نا لوگ چھوٹ بولی ہوں دے نہیں کٹتے ہوں دے نہیں ایک انہوں کی نہیں رکنا ہے معذرتنا گل کرنے گا مسئلہ زبنان آگے میں کرنا ہے پیر صاحب تشریف لے ہوگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت صاحب زادہ پیر آقب حسین صاحب حسینی تشریف لے آئے جناب خوش آمدید تشریف لے ہو توجہ ہے حضرت حضرت تشریف لے ہو توجہ ہے جیز رات آج جنے مثال دینے ہیں تو میں تو ان کا دی لطیف حیدی سنائے میں مرتبہ آگے تو ان گل سنانا محقیقت چانگ بزار جاؤ ان دنے مسئول باتیں ہیں کہ وہ فروٹ آڑا پھاراڑا شاپری بدلا دیں دیں یہ مسئول گا لینے انہوں کی نہیں رکنا ہے کارٹول دیں دیں کنے رکنا ہے سود خور کنے رکنا ہے یہ تو انہوں پتہ پی حسین جو حسین جناب علیہ السلام ناکھو انہوں تو اڑے پیوڑے رکنا ہے جو قتل و غرض کر رہے ہیں جو کارٹول دیں جو بدماسیاں عیاسیاں کر رہے ہیں شراب رکس و سرور اگر مصروف نے کدی مولوی سینمے دے بار جاکر تبلیغ کیتی ہو کدی کسی تھیٹر دے بار کھلو کے تبلیغ کیتی ہو ذکر حسین دی مجلر دتے تیٹی مولوی کٹھے ہو جاندے اے جائے جنہیں شیئے دا کام ہے شرم نہیں پی نو آن دی چال میں تیرے نالا کسی بکتو ہے فکر دا مولوی سینمے دے بار کھلو کے جاکے احتجاج کریے اے ٹھیک نہیں اے فلم دیکھنے کے لئے انہوں آکھو صحیح کام نہیں کیتا پھر میں منہ تو بڑا بڑا جہا دیئے ادھر جاندہ ہی کوئی نہیں جیڑا شراب پیندہ ہے انہوں منہ نہیں کر دے یہ حسین دا لنگر کھا لیا ہے رام ہو گیا ہے ہو پہ وہ لگ دینے تیرے بولو تے صحیح ہیں مولوی کا کام ممبر پہ بیٹھنے والے کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا مار دھاٹ کرنا علماء کے ذمہ نہیں کدا سبق دن دیو آپ پر چھے گرے بان پھر لکھ دجھے دے اے سبق ہے یہ سبق میرے حسین کا نہیں یہ سبق یزید کا ہے دستو گرے بان کر دینا لوگوں کو مساجد میں لڑائی جھگڑے پر گسانا یہ تو یزیدیت کا جنڈہ تھا ہمارا نہیں ہم تو وہ ہیں جنہوں کرو توڑنے ہیں مسیطے ہونا ہمیں درود و سلام پڑھ دیا اہیدہ ہے اکھے تھا یا اللہ تیرے سامنے پیش ہوں لے صدقہ حضور دا خطامہ ماں فرما چاہنا زور سے بولیے سبحان اللہ موبائلہ نے بہتا بیڑا گھرک کیتا ہے جڑا اٹھتا ہے وہ مفتی بان جانتا ہے کیب اللہ یہ حقائق نہیں جڑا اٹھتا ہے اندیجی حضرت مفتی صاحب آگے نے انہیں جڑا مسئلہ کی تا عرف آخر ہے کوئی عرف آخر کیسے مولوی دا مسئلہ نہیں عرف آخر اللہ کا قرآن ہے قرآن کے بعد مقام حدیث کا ہے قرآن کے بعد مقام میرے آقا کے فرمان کا ہے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور حدیث والے نے پریکٹیکلی ثابت کر دیتا ہے فرمائے کوئی نہ سمجھے بھی کیویں زندہ رہ سکتے نہیں بھاؤں نیزے والوکھو ایک بات کر کے میدانے کر برا چاہتا ہے میں ایک وخاؤ حسین ور کا دوسرا شہید نبی دیکھ خاندان ور گئے قربانی ہیں میں انہوں نے ایک خاندان وخاؤ کے صدا کسے تنقید نہیں کر رہے ہیں نہ کسے ان تریڈ کر رہے ہیں نہ کے صدا کسی کی توہین کرنا مطلب مقصود ہے جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں کہتے پر خاندان رسول وہ ہے نبی دیکھ خاندان سبحان اللہ کہلو حضور کا خاندان وہ خاندان ہے جہاں سے ولایت ملتی ہے